تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خالد مجھ پہ ہر شخص نے فدائی کی موسیقی ابھی کرونا ہے تو اس میں آپ کا آرام سے گزر بس روتا تھا سب بند تھا جو نہیں بیٹا نہیں ہوتا تھا پریشان ہو گیا تھا بیس پچیز ہزار کا گرزہ بھی ہو گیا ابھی وہ اتار رہا ہوں آرام آرام سے اس میں کبھی کمائی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کیا گروں میں ابھی وہ گرزہ اتر جائے گا پھر اس کے بعد کچھ سوچیں گے بعد میں کیا کرنا ہے کیا مشکلات آئی تھی جب کرونا لوگ ڈاؤن ہوئے تھا سب بند ہوئے تھا یہی مشکلات آئی تھی نگر گر میں راشن نہیں تھا گر سے آنی رہے تھے راشن والا پیسے مانگ رہا تھا پیسے کہا بھئی کرونا ہے مارکٹ میں جا نہیں رہے پیسے نہیں ہے تو کان سے دوں تیرے گو میں تو کہتا تھا اب راشن تیرا بند کر دوں گا پھر اس کو کسی سے ادھار لے کے دی پانتے دار پھر اس نے میرے کو راشن دینا چالوں کر دیا پھر اللہ نے میرا کچھ یہاں پہ گزارا ہو گیا تو میں نے پھر اس کو دو ادھار دیے پھر کہنے لگا اچھا لے جا اب حالات بہتر ہیں ابھی بھی ایسے ہی ہے بیٹا ابھی کبھی ایک بکتا ہے کبھی دو بکتے ہیں کبھی نہیں بھی بکتے ہیں ایسے ہی جانا پڑتا ہے بسم اللہ بھی نہیں ہوتی ہے وہ جانا پڑتا ہے کیا کریں بچوں کے لئے تو آنا ہی پڑتا ہے نا سلام علیکم انکل علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انکل کیا نام ہے آپ کا مشکور احمد کب سے کر رہے ہیں آپ یہ یہ میں تقریبا جب سے کرونا آیا ہے اور مہنگائی اتنی عروج پہ آئی ہے تو اس لئے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک چیز خریدتے ہیں تین گھر میں ہوتی نہیں ہے اس کے لئے بیسے ہی نہیں بچتے ہیں آج صبح میں نے یقین کریں صرف ایک آتھا پاپا آتھے کب چاہے پیا ہے میرے گھر کی یہ حالت ہے اب میں بتائیے آرام کروں یا باہر آوں تو لازمی مجھے باہر آنا پڑتا ہے اب چاہے مجھ سے کام ہو نہ ہو لیکن میں کرتا ہوں تاکہ گھر کے میں چولا جلے مہنگائی کا یہ عروج ہے کسی چیز کو بھی ہاتھ رکھتے ہیں آٹا ہے چینی ہے کی کم سے کم دو ہزار روپے چاہیے وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا ہی کمائیں گے مہنگائی اتنے عروج پہ ہے عمران خان صاحب خدا کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ مہنگائی کو ختم کریں اللہ آپ کو عجب دے گا مہنگائی ختم کر دیں ہماری قبریں گھد گئی ہیں ہم اب زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے لہذا آپ سے آج جانا گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ اس کو کنٹرول کیجئے جیسے بھی ہو نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے نہ گیس ہے بیجلی کے بیل اتنے آرہے ہیں کہ ادا ہی نہیں کر سکتے ہم تین مہینے ہو گئے ہیں گھر میں بیجلی ہی نہیں ہے آٹھ ہزار روپے کا بیل میں کہاں سے دوں گا دو کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے آٹھ ہزار کا بیل بنتا ہے گیس کا بیل آرہ دو دھائی ہزار روپے کا برد دس ہزار روپے میں روڈ پہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ماس بیچ رہا ہوں دس دس روپے کے میں کہاں سے ادائیگی کروں اچھا ہنکل یہ جو بھی کرونا آیا تھا اور لوک ڈاؤن لگ گیا تھا سب کچھ بند ہو گیا تھا سب کی زندگیوں پر اس پہ اثر ہوا ہے آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوئے سب بند ہو گیا اثر ہوا کہ کارو بات جو میں چھوٹا سا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا کوئی مکمل ختم ہو گیا جو سرمایہ تھوڑا سا جمع کر کے رکھا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے کوئی مکمل طور پر ختم ہو گئے کیونکہ کام نہیں تھا تو اسی میں سے خلق کیا تھوڑا تھوڑا ختم ہو گئے پیسے گھر میں نہ روٹی ہے نہ چائے ہے نہ پانی ہے نہ جیس ہے نہ تعلیم ہے نہ بیدی ہے کچھ بھی نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیے امران خان صاحب اگر ہمارے پاس آتے ہیں ایک سال کے بعد الیکشن کہ یہ تو کس مو سے آئیں گے ہمیں کیا دیا انہوں نے اگر وہ کچھ ہمیں دیں گے تو ہم کچھ فالو کریں گے نہ ان کو ہمارے پاس تو ہی کچھ نہیں اب ہمیں یہ ایسے نئے پاکستان کا کیا کرنا ہے جس میں ہمارے سے روٹی چین لی گئی اچھا انکل اب جیسے کرونا کے بعد سب کچھ کھل گیا ہے اور زندگیاں واپس جیسے جو تھی ویسی ہو گئی ہیں کام ویسی چلنے لگ گیا ہے تو اس کے بعد اب آپ کا جو یہ کام ہے اس سے آپ کا خرچہ جو بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کا خرچہ وغیرہ ہو جاتا ہے آرام سے پورا نہیں نہیں ہوتا پورا تین سو چار سو روٹی میں اس میں ہوتے ہیں بڑی مشکل سے تین سو چار سو روٹی میں میں آٹا لوں یا گھٹے لیے دال لوں یا چاول لوں کیا لوں بس تھوڑا تھوڑا پورا اللہ کے بندے ہیں روٹی کی اور اس کی چیز کی نغد میں مدد کر دیتے ہیں تو اس طرح سے دالی چل رہی ہے اب مانگا ہم سے جاتا نہیں ہے سرم آتی ہے ماننے سے جس مانگنا اچھی بات نہیں ہے لیکن اتنا تو میں اپنا پاکستانی ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میرا حق بنتا ہے کہ مجھے میرے ذمہ جو ریاست نے چیزیں رکھی ہیں اللہ نے رکھی وہ مجھے ریاست مہیہ کرے میرا حق ہے یہ میں حق کے تحت بات کر رہا ہوں مجھے روزی بھی ملے مجھے کھانا بھی ملے پپڑا بھی ملے گیس بھی ملے تعلیم بھی ملے بیجلی بھی ملے علاج نہیں ہے میری ٹانگیں خلاب ہوئی نہیں ہیں ڈاکٹر ساٹھ ہزار روپے مانگ رہا ہے گھٹنے کے علاج کے کہاں سے کھوں ساٹھ پیسے جیم میں نہیں اسی مجبوری کی بنا پر میں جہاں کے بیٹھتا ہوں تھوڑا بہت دو تین سو چار سوز بہتا سہارا لگ جاتا ہے اس کی میں یہ دوائیہ ہوں یہ دیکھیں دوائیہ کتنی موجودہ میرے پاس دوائیہ وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں رکھ سکتے جاتے ہیں چار گولی رہنے ایک لینی پڑتی ہے ایک لینی پڑتی ہے ایک لینی پڑتی ہے ایک لینی پڑتی ہے کیا کرتے ہیں ہم بہت اللہ ادھر چکڑے کب سے کر رہی ہیں ہم کو دو مہنے تین ہوگا کرونا جب آئے تھا سب بند تھا تب آپ کیا کر رہے تھے تب مشکل ہوئی تھی گھر چلانے میں جی جی بہت مشکل ہوئی تھی اس لیے کہ زہریبادہ گھر بھی کرائے کا ہے اور آمدنی ہماری اتنی ہے نہیں یہ ٹیشو پیپر بیچ کے گزارہ کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر جب کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی دس ڈبے بکتے ہیں کبھی بارہ بکتے ہیں پندرہ اب ایک ڈبے پہ بیس روپے پندرہ روپے بچتے ہیں اگر ہم بیس تیس ڈبے بیچیں تو تب جا کے تین چار سو رو پان سو روپے بچتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم نے پورا بہت الٹا کرزہ ہی ہو گئے ہم لوگ کسی سے کرزہ لے کے اپنے ٹیم پاس کیا عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ مالک مخان جو ہے یہ ایک ایک مہینے کا کرایا نالے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لوگ تو پون کسی کو چھوڑتا ہے ہر کوئی اپنی پراپٹی بنا کے بیٹھا ہے کمانے کے لیے لیکن غریب آدمی کا بس اللہ پاکی پورا کرتا ہے انسان کیا کرے گا مہنگائی ہوتی جاری ہے ہر چیز کی ہر اشیہ کی قیمتیں بڑھتی جاری ہیں تو اس پہ آپ کا آرام سے ہو جاتا ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے لڑائی جگڑے بہت ہوتا ہے میاں بی بی ہم دونوں میں کہ آپ اس کا خرچہ دے دو اس کا دے دو بڑی مشکل سے گزارہ بس تب یقین کرو گی آپ خالی ہزار کی نوٹ لے کے جاؤ آدھے کلو تیل لے لو آدھے کلو گھی لے لو اور دو کلو چینی لے لو آپ کے ہزار کی نوٹ برابر ہو گئی ہے اب عمران صاحب کو چاہیے کہ کرونا میں لوگ اتنے مشکلوں میں گزارہ کیا یہ کیا وہ کیا اب ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا عمام کو بھی ریلیپ دیں خدا کے حواستے تین سال ہو گئے صبر کریں صبر کریں کب تک باجی صبر کریں گا آپ بتائیں آپ یقین کریں بجلی کا بل گیس کا بل خدا کی قسم قسم کھا کے کتنوں دیتے ہوئے آدمی کو خوف آتا ہے دو کمرے کا مکان ہے بجلی کا بل سارے تین ہزار چار ہزار سارے چار ہزار باجی کوئی حد ہوتی ہے سولہ سو سترہ سو روپے کا بل آتا تھا کہاں جائیں بتائیں بچوں کی فیسے الگ دوں کیا کروں کس کو حال سنائیں وزیراعظم مجھے دل کا حال سنتا ہے دل کا لوگوں کی عمام کی رہنمائی کرتا ہے اس کو اللہ کے آگے جواب دینا ہے گی تیل آپ پیٹرول چینی اکل گیس کے دام بڑھا دو سو روپے گھر کی گیس ہو گئی ہے ظلم نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی اس کو تمہی کرنے والا نہیں ہے غریب ہو پہ تو تھوڑا رحم کرو تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا آپ کو دوبارہ بھی عمام کے پاس جانا ہے کس مو سے آپ جائیں گے عمام کے پاس کیا شکل لگے جائیں گے عمام کے لئے آپ نے کیا کیا پتا بھلے کراچی کے نمائن دے ہو سندھ کے نمائن دے ہو کہیں کے بھی نمائن دے ہو کراچی کے لئے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا خالی کھایا ہے کراچی پاس یہ کہہ کے ماں نے سلایا غریب بچے کو فرشتے خواب میں آتے ہیں روٹیاں لے کر غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور ہمیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں ہمیر شہر کے کتے بھی روٹیاں 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 موسیقی